اچھا تجارت کی اہمیت کا ایک اور پہلو جو بڑا پہلو ہوئی ہے قرآن کا مطالعہ کیجئے قرآن میں بزنس کو کئی آیتوں میں عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے اللہ اکبر بزنس کو عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ تجارت کا ذکر قرآن میں موجود ہے ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی سورة الجمعہ پڑھو آپ صلات الجمعہ فریضہ جمعہ کے ساتھ تجارت کا ذکر کہ جب آزان ہو گئی جمعہ کی تجارت کو روک دو اور جب نماز ختم ہو گئی جمعہ کی پھر تجارت چالو کرو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَى فَانْتَشِّرُوا فِالْأَرْضُ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ نمازِ جمعہ فریضہ جمعہ کے ساتھ بزنس کا ذکر حج جیسی عبادت جو کہ عظیم عبادت ہے قرآن نے حج کے ساتھ بزنس کا ذکر کیا حج کے ساتھ تجارت کا تذکرہ کیا حج کرتے کرتے حاجی صاحبان کے لئے بزنس کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی منع نہیں قرآن کہہ رہا ہے حج کرتے کرتے بزنس بھی کرو ساتھ میں تجارت بھی کرو مینا کے میدان میں ٹہرے وے ہو عبادت بھی ہو رہی ہے بزنس بھی کر لو عرفہ کے میدان میں وقوف کیے وے ہو عبادت ہو رہی ہے وہاں تجارت بھی کر لو مزدلف مزدلفہ کے میدان میں رات گزار رہے ہو عبادت بھی ہو رہی ہے ذرا بزنس بھی کر لو آج کسٹم کے مسائل ہیں آج یہ بزنس ازنس کرنا سب ممکن نہ رہا آج آج کی جو تر سے لائف ہے آج کا جو لائف اسٹیل ہے تجارت کے جو قوانین آج کے بنے ہیں آج وہ بزنس کرنا ممکن نہ رہا زمانے قدیم میں جب یہ سب چیزیں رکاوٹیں نہ تھیں حاجی صاحبان جہاں سے بھی آتے تھے اپنی علاقے کی چیزیں لائے کر دیتے اور دوران حج عبادت بھی ہو رہی ہے بزنس بھی ہو رہا ہے تجارت بھی ہو رہی ہے تو حج کے ساتھ تجارت کا ذکر سورہ مزمل پڑی ہے سورہ مزمل میں اللہ نے صلات اللہ تحجد کے ساتھ تجارت کا ذکر کیا ہے اور سورہ قریش پڑی ہے قریش کے لوگ مکہ کے جو غیر مسلم تھے قریش کا جو بڑا قبیلہ تھا تاجر قبیلہ تھا ان کے بڑے بڑے تجارتی قافلے یمن جاتے تھے شام جاتے تھے اللہ نے کہا تجارت کر رہے ہو تو عبادت بھی کرو لئیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدو رب حاز البعید کہ ماہ سرما میں تمہارا ایک تجارتی قافلہ جاتا ہے موسم گرما میں تمہارا ایک تجارتی قافلہ جاتا ہے اور خوب نفع کما کے لوٹتے ہو تو پھر جب تجارت کر رہے ہو تو جو رب تمہارے مال میں برکت دے رہا ہے اس رب کی عبادت بھی کرلو فلیعبدو رب حاز البعید اس طرح قرآن کی کئی آیتیں بھائیو جہاں اللہ نے بزنس کو تجارت کو کاروبار کو بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کا مطلب کیا جانتے ہیں اس کا راز کیا جانتے ہیں تجارت کو جو عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یہ کیا معنی دیتا ہے یہ آیتیں کیا مفہوم رکھتی ہیں یہ آیتیں یہ مفہوم رکھتی ہیں کہ تم تجارت کرتے ہو بزنس کرتے ہو دنیا کمانے کے لئے لیکن اگر یہی تجارت یہی بزنس سچائی کے ساتھ ہو ایمانداری کے ساتھ ہو امانداری کے ساتھ ہو تو دنیا کے ساتھ تم آخرت بھی کماؤگے دنیا کے ساتھ تم آخرت بھی کماؤگے یہ تحجد گزار تحجد پڑھ کے جن آلہ مقامات کا مستحق تہرتا ہے ایک روزے دار نفل روزے رکھ کے جن درجات کا مستحق تہرتا ہے ایک صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کر کے جن فضیلتوں کا مستحق تہرتا ہے ایک ایماندار تاجر ایک امانتدار تاجر سج بولنے والا تاجر اپنی بزنس اپنی تجارت کے ذریعے ان مقامات کا مستحق تہرتا ہے جو مقامات روزے داروں کے ہیں جو مقامات نمازیوں کے جو مقامات تحجد گزاروں کے ہیں جو مقامات صدقہ و خیرات کرنے والوں کے ہیں ایک سچا تاجر اپنی ایمان دارانہ تجارت کی وجہ سے ان مقامات کا مستحق دہرتا ہے اس لئے حدیث میں کیا کہا گیا اللہ اکبر اتاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء ہر ایماندار اور امانتدار بزنس مین کے لئے اتنی بڑی بشارت ہے وہ جتنا بھی خوش ہو اس پہ کم ہے آپ نے فرمایا اتاجر الصدوق الامین سج بولنے والا تاجر امانتدار تاجر کل حشر کے میدان میں جب قیامت قائم ہوگی نہ صرف یہ کہ جنت میں جائے گا بلکہ اس کی سچائی کے سبب ایمانداری کے سبب امانتداری کے سبب اسے جنت الفردوس میں پیغمبروں کی صحبت نصیب ہوگی صدیقین کی صحبت نصیب ہوگی شہدہ کی صحبت نصیب ہوگی بھائیو گوھر کرو کہ اسلام نے اسلام نے بزنس کو کس نظر سے دیکھا ہے اس کا درجہ کتنا بلند گیا ہے آپ سج بول کے بزنس کر لیتے ہیں اتنے بڑے مقامات آپ کو مل رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں فضیلت جتنی بڑی ہوتی ہے وہ کام بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے بزنس میں ہمیشہ سج بولنا بزنس میں ہمیشہ امانداری کے تخاظوں پر قائم رہنا بزنس میں ہمیشہ امانداری کے تخاظوں پر قائم رہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس لیے کہ یہ جھوٹوں کے درمیان رہ کر سج بولنے کا کام ہے بے ایمان لوگوں کے درمیان رہ کر ایمانداری کا ثبوت دینے کا چیلنج ہے سب سچے ہوں سچوں کے درمیان رہ کر سج بولنا آسان ہے سب جھوٹے ہو مارکٹ پورا جھوٹ بول رہا ہو جھوٹوں کے درمیان رہ کر سج بولنا بڑا دشوار ہوتا ہے سب امانداروں کے ساتھ رہ کر امانداری کا ثبوت دینے آسان ہے پورا مارکٹ بے ایمانی کر رہا ہو ایسے بے ایمانوں کے درمیان رہ کر امانداری کا ثبوت دینے بہت بڑا چیلنج ہے اسی لئے شریعت نے ایماندار اور اماندار تاجیروں کے رتبے کو اتنا بلند کیا کہ تم اگر اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں مارکٹ میں بیٹھ کر اپنی ایمانداری امانداری اور زبان کی سچائی کی حفاظت کر لوگے نہ تحجد نہ پڑھ کے تحجد گزاروں کا مقام پہوگے نفل روزے نہ رکھ کر روزے داروں کا مقام پہوگے آلہ سے آلہ عبادت گزاروں کا مقام تم پہوگے حضرات انسان کا جو بزنس ہے تجارت ہے کاروبار ہے یہ انسان کے ہوتا ہے کہ تقویے میں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمارا بزنس بتاتا ہے کسی کے تقویے کو ناپنا ہونا موف کیجئے صرف مسجد کی نماز کو نہیں دیکھنا آدمی کے تقویے کی اصل پہچان ہوتی اسے جا کے مارکٹ میں دیکھنا مارکٹ میں اس کے بارے میں پوچھنا مارکٹ بتائے گا کہ میں تقویے میں کہاں کھڑا ہوں امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی ایک بڑھیا آئی آنکہ اس نے ایک سوال کیا میں کہہ رہا ہوں کہ بزنس ہمارے تقویے کا آئینہ دار ہوتا ہے خاتون نے آنکہ امام اہل سنت والجماعت سے سوال کیا کہا اے امام اہل سنت ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے کہاں کیا سوال کہاں میں کپڑا بنتی ہوں کپڑا بنتی ہوں اور رات کی تاریکی میں بنتی ہوں چراغ جلا کر چراغ کی روشنی میں کپڑا بن رہی ہوتی ہوں چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر باقی کپڑا چاند کی روشنی میں بنتی ہوں میں سوال یہ ہے جب میں یہ کپڑا جس کے بعض حصے کو میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور بعض حصے کو چاند کی روشنی میں بنا ہے کل جب میں اس کپڑے کو بیچوں گی تو کیا خریدنے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کتنا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا کپڑا میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دینے کے بجائے کہا کہا کہ ماہی پہلے یہ تو بتاؤ کون ہو تم کس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے خاتون بڑیہ نے کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں میں بشر الحافی کی بہن ہوں بشر الحافی خیر القرون کی ایک عظیم شخصیت نیک صالح متقی خدا ترس اللہ کے ولی کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اے بشر الحافی کے گھر والو یہ تمہیں لوگوں کے تقویے کا میار ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں بزنس کے سلسلے میں بھی اللہ سے اتنا ڈر رہے ہو اتنی امانداری کا ثبوت دینا چاہتے ہو اتنی امانداری کا ثبوت دینا چاہتے ہو کہ خریدار کو یہ بھی بتانا چاہتے ہو کہ کونسا کپڑا کتنا چراغ کی روشنی میں اور کتنا چاند کی روشنی میں بزنس انسان کے تقویے کائندار ہوتا ہے اور جہاں بزنس سے انسان کا تقویے معلوم ہوتا ہے بزنس انسان کے اخلاق کو بھی متعین کرتا ہے انسان اخلاق میں کہاں کھڑا ہے تجارت بتاتی ہے ہمارا کاروبار بتاتا ہے ہمارا لیندین بتاتا ہے ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجولا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترا سمحا اذا اقتضا پیارے نبی نے کہا اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے بڑے دل والا ہوتا ہے اور بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے انہیں اپنے حق کا تقاضہ کریں تب ہی کہاں اللہ کی رحمت ہو ایسا کیارکٹر رکھنے والے تاجر پر بزنس مین پر خریدتا ہے تو بھی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے سامنے والے کے ساتھ بیشتا ہے تب بھی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے سامنے والے کے ساتھ اور حق ہے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بھی زور زبست دستی سے نہیں فراغ دلی کے ساتھ کیا مطلب ہے فراغ دلی کا مطلب کیا آپ اور ہم بازار جاتے ہیں مارکٹ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو ٹھیک ہے کہ ہم خریدنے میں ہمیشہ ہمارا میار یہ رہتا ہے کہ ہمیشہ ہم کالٹی کی چیز خریدیں اچھی سے اچھی چیز خریدیں بہتر سے بہتر چیز خریدیں لیکن میرے بھائیوں جب مارکٹ جاؤ نا تو کبھی اپنی کالٹی میں کمپرمائز کر کے ذرا کبھی اپنی ترکاری اس بوڑھے تاجر سے بھی خرید لو جس کی عمر اسی سال ہے اس بڑھیا سے بھی خرید لو جس کی عمر پچاسی سال آئے آرام کرنے کی عمر ہے آرام کرنے کی عمر ہے اولاد دیکھ نہیں رہی ہے ان بوڑے والدین کو انہیں اپنا پیڑ بھرنے کے لیے خود محنت کرنا ہے نتیجے میں آرام کرنے کی عمر میں وہ صبح سے شام تک اسی پچاسی سال کی عمر میں آکے مارکٹ میں پیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس اچھی کالٹی کے ٹاماٹر نہ ہوگے اچھی کالٹی کے بیگن نہ ہوگے تمہیں چاہیے اگر انسانیت تمہارے اندر زندہ ہے اپنی کالٹی میں کمپرمائز کرتے ہوئے روکھی سوکھی جو ترکاری اس خریدار کے پاس اس اس تاجر کے پاس ہے اس سے خرید لو یہ کمانے کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے یہ جینے کے لیے محنت کر رہا ہے یہ جینے کے لیے محنت کر رہا ہے اپنی کالٹی میں کمپرمائز کر لو تم یہی مطلب ہے اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے بیچے تب بھی خریدے تب بھی اور اپنے حق کا تقاضہ کرے تب بھی اس طرح سے حضرات ہماری تجارت ہمارا بزنس ہمارے تقوے کا آئینہ دار ہوتا ہے ہمارے کیاریکٹر کا آئینہ دار ہوتا ہے اور ہمارے اخلاق کا آئینہ دار ہوتا ہے کداب و سنت میں بڑی تفصیلی رہنمائی ہمیں ملتی ہے ہر تاجر کو ہر کاروباری کو اور ہر بزنسمنٹ کو ان تعلیمات کا ہر قدم لحاظ رکھنا ہے چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا مسلمان نہیں وہ اچھا مومن نہیں بھلے سے کتنے حج کیا ہو کتنے عمرے کیا ہو کتنی نمازیں پڑھا ہو جو بزنس میں ایماندار نہ ہو بزنس میں امانتدار نہ ہو جس کی زبان سچ نہ بولتی ہو اچھا مسلمان نہیں اسی لئے آپ نے فرما دیا من غشنا فلیس مننا جو بزنس میں سامنے والے کو کسی بھی قسم کا دھوکہ دے وہ ہم میں کے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہے نہیں ہے جھوڑ بول کے بزنس کرنے والا آئیت کو چھپا کر بزنس کرنے والا وزن گھٹانے والا نابطول میں کمی کرنے والا ڈنڈی مارنے والا دھوکے کی کوئی بھی قسم ہو آپ نے فرمایا من غشنا فلیس مننا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے کب فرمایا آپ نے یہ مدینے کی مارکٹ سے آپ گزر رہے تھے مدینے کی مارکٹ سے آپ کا گزر ہو رہا تھا ایک صاحب غلے کا ڈھیر رکھے ہوئے بزنس کر رہے تھے سامنے غلے کا ڈھیر تھا آپ صلی اللہ کے پاس وہی آگئی ہے اس غلے میں اس ڈھیر میں کچھ گڑ بڑا ہے آپ نے سیدھے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اوپر تو سوکھا سوکھا اناچ ہے سوکھا سوکھا غلہ ہے اندر جب آپ نے ہاتھ ڈالا تو بھیگا بھیگا غلہ بھیگا بھیگا اناچ ہے آپ صلی اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو وہ کاروباری نے کہا اللہ کی نبی اصل یہ ہے کہ رات بارش ہو گئی تھی غلہ بھیگ گیا تھا کہا ٹھیک ہے بھیگ گیا تھا تو بھیگے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا سوخہ اوپر رکھ کر اور انبھیگہ اندر رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو من غشنا فلی سمینا جو ہمیں دھوکہ دیں وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا شریعت کہتی ہے سج بول کر اپنا نقصان کر لو اس نقصان میں بھی اتنا شرح صدر رہے گا اور اتنی روحانی خوشی تمہیں حاصل ہوگی سج بول کے نقصان کر لو یا سج بول کے اپنے فائدہ کو کم کر لو اس کے مقابلے میں جھوڑ بول کر جو فائدہ کماؤ گے وہ فائدہ بے برکت ہوگا برکت سے خالی ہوگا جیسا آیا ویسا جائے گا بھی وہ کہا سج بول کر نقصان کر لو سج بول کر فائدہ کم کر لو فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيَعِمَا بائے اور مشتری بیشنے والا اور خریدنے والا دونوں ایک دوسرے سے سج بولتے ہیں تو اللہ ان کے بزنس میں برکت دے گا وہ بزنس میں چاہے فائدہ ہو رہا کہ نقصان ہو وہ بزنس میں برکت ہوگی وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَت بَرَكَتُ بَيْعِمَا اور بائے اور مشتری خریدار اور بیشنے والا یہ دونوں اگر جھوڑ بول لیں اور چیز کے اندر جو عیب ہے اس کو چھپائیں برکت اٹھا لی جائے گی چاہے کتنا فائدہ اس میں ہوا ہو وہ بے برکت فائدہ ہوگا جیسے آیا ویسا چلا جائے گا دھوگے سے منع کیا گیا بزنس سچائی سے ہونا چاہیے راستبازی سے ہونا چاہیے دیانتداری سے ہونا چاہیے اور شریعت نے بزنس کے سلسلے میں ہمیں اور آپ خودغرضی کے مزاز سے بھی منع کیا ہے سامنے والے کا استحصال کرنے سے بھی منع کیا ہے کیا مطلب میں بہر صورت بس میرا فائدہ دیکھوں گا سامنے والا جائے بھاڑ میں سامنے والے کی لاکھ مجبوریاں اس کی مجبوری کا پورا پورا غلط فائدہ اٹھاؤں گا بس اپنا فائدہ میں دیکھ رہا ہوں یہ مزاج شریعت کو پسند نہیں ہے اپنا فائدہ بھی دیکھو سامنے والے کا فائدہ بھی دیکھو اپنا بھی بھلا کرو اور سامنے والے کا بھی بھلا کرنے کی سوچ رکھ کے بزنس کرو لا ضرر ولا ضرار نہ اپنا نقصان کرو نہ سامنے والے کا نقصان کرو میں آپ کی مجبوری کا غلط فیدہ اٹھا کر اگر خوش ہو جاؤں کہ اللہ اللہ پچاس ہزار کی چیز میں نے پانچ ہزار میں خرید لی ہاں میں ایک اچھا مسلمان نہیں ہوں زندگی میں کبھی کسی کی مجبوری کا غلط فیدہ نہیں اٹھانا چاہیے نصف خیر خواہی کا ثبوت دینا چاہیے ہم جان رہیں کہ سامنے والا بیچارہ انتہائی مجبوری میں یہ چیز بیچ رہا ہے جو کہ قیمتی چیز ہے اور اس کی ضرورت ہے مجبوری میں کافی سستے داموں بیچ رہا ہے اگر میں صاحب زمین ہوں انسانیت میری زندہ ہے ایمان میرا مضبوط ہے مجھے اسے کہنا چاہیے یہ چیز اپنے پاس رکھو اور تمہاری ضرورت کے لیے مجھ سے قرض لے لو جاؤ پر سوال یہ ہے ایسا کرنے والے ہیں کہ زمین پر اور ایسے کرنے والے کو دنیا کہے دی بے اقوب ہے چالا کے کون جو سامنے والے کو دبا دے کچل دے رگڑ دے مسل دے وہ بہت چالاک سمجھا جاتا نہیں نہیں بزنس میں خودغرضی کا مزاج پسندیدہ نہیں ہے استحصال کا مزاج پسندیدہ نہیں ہے اپنے فیدے کے ساتھ سامنے والے کے فیدے کے بھی فکر کرو اپنی بھلائی کے ساتھ سامنے والے کے بھی بھلائی کی سوچ رکھو اور اگر اس زمین پر آپ کو ایسے تاجر بہت کب نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے ہیں اصحاب رسول کی زندگیاں پڑھئے اصحاب رسول کی زندگیاں پڑھئے صحابہ اکرام رضوان اللہ یہ وہ نسل تھی جو نسل کردار و اخلاق کے ایسے نمونوں کی حامل تھی ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی اس زمین پر ایسا کردار نہیں دیکھا گیا کون ہیں یہ یہ ہیں صحابہ رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بھیجا جاؤ ایک گھوڑا خرید لاؤ غلام گیا غلام نے گھوڑا خریدا اور خرید کر لے آیا پوچھا کتنے میں خریدے ہو کہا تین سو درہم میں خریدہ ہے حضرت جریر نے دیکھا گھوڑا اتنا امدہ ہے اتنا امدہ ہے اتنا شاندار ہے اور جب تین سو درہم کی قیمت سنی انہیں انتہائی حیرت ہوئی تاجب ہوا کہا کس سے خریدے ہو کہا وہ مارکٹ میں فلان تاجب کہا لے چلو مجھے اس کے پاس اپنے غلام کو گھوڑے سمیت لے گئے اس کے پاس جا کے کہا اللہ کے بندے اتنا امدہ گھوڑا اتنا شاندار گھوڑا تین سو درہم میں بیچی ہو تین سو درہم میں بیچی ہو کہا پھر کیا کیا ہے اس کی قیمت کتنی دی جانتے ہیں اس کی قیمت پانسو مزید بڑھا کر آٹھ سو درہم ادا کیے حضرت جریر نے آٹھ سو درہم ادا کیے ان کی نظر میں اس گھوڑے کی کالٹی ایسی تھی میار ایسا تھا صفات ایسی تھی کہ وہ گھوڑا آٹھ سو کی قیمت کا تھا یہ اور بات ہے میں ایسے وقت اس موضوع پہ بولنا ہوں جب ہر طرف دھوکے کا بازار گرم ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دھوکہ کھاؤ نہیں دھوکہ کھانے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ ہم یہ کہہ رہے کہ چیز جب قدر رکھتی ہے قیمت رکھتی ہے سامنے والا غافل ہے مغفل ہے وہ چیز کی قیمت سے ناشنا ہے اور قیمت ہی چیز کو سستے داموں بیچ رہا ہے تو اگر زمین ہمارا زندہ ہے اور انسانیت اگر ہماری زندی ہے تو پھر ایسی چیز ایسے مجبور کی مجبوری کا فیدہ نہیں اٹھانا چاہیے تین سو میں وہ دیا تھا حضرت جریر نے جا کے آٹھ سو درہموں سے دیئے اور جانتے ہیں ایسا کس لیے انہوں نے کیا انہوں نے اللہ کی نبی کے ہاتھ پہ باعت کی تھی حضرت جریر نے کسی اس کی باعت کی تھی اللہ کی نبی جب اسلام خبول کیا تھا انہوں نے اس وقت پیارے نبی کے ہاتھ پہ باعت کرتے ہوئے کہا تھا میں زندگی میں ہمیشہ ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا کبھی کسی مسلمان کا نہ برا چاہوں گا نہ برا کروں گا یہ ان کا وعدہ تھا پیارے نبی سے اس وعدے کو یاد رکھ کر یوں نبھایا دیکھئے اللہ اکبر ہیں ایسے فرشتے اس زمین پر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ اصحابے رسول تھے یہ پیارے نبی کے صحابہ تھے جن کا کردار ایک نظیم تھا تو خودغرضی استحصال یہ مزاج اسلام کو ناپسند ہے اسی طرح سے حضرات جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں بزنس ریلیٹڈ اس میں سے یہ بھی ہے ایک ہوتی ہے ایک فرد کی مسلحت اور ایک ہوتی ہے پورے مارکٹ کی مسلحت جب تکراؤ ہو ایک فرد اور مارکٹ کی مسلحت میں تو شریعت کہتی ہے فرد کو مارکٹ کی مسلحت کے خاطر اپنی مسلحت کی قربانی دینی چاہیے ایک فرد کی خاطر پورے مارکٹ کو پکی قربانی نہیں دینی چاہیے بلکہ مارکٹ کی خاطر ایک فرد کی قربانی دینی چاہیے کیسے فرض کیجئے کہ زید اناج کا بہت بڑا کاروباری ہے غلہ اور اناج اس کا کاروباری ہے اس کے پاس اناج ہے غلہ جو غلہ جو اناج زید کے پاس ہے اگر مارکٹ میں وہ اویلیبل نہیں ہے جبکہ مارکٹ میں انسانوں کو اس غلے کی ضرورت ہے تو زید کو چاہیے کہ فوراً اس غلے کو مارکٹ میں لائے مارکٹ میں اتارے مارکٹ میں بیچے سیل کریں زید یہ سمجھ کر نہیں ابھی میں سٹور کر کے رکھتا ہوں پانچ مہنے رکھتا ہوں تاکہ قیمت دگنی تگنی چار گنی ہو جائے تو تب میں بیچوں گا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ یہاں ایک شخص کے فائدے کے لیے پورے مارکٹ کو خوربان کیا جا رہا ہے جس چیز کو وہ سٹور کر کے رکھ رہا ہے مارکٹ میں اس کی ضرورت ہے وہ اگر مارکٹ میں نہیں لہ رہا ہے تو پھر مارکٹ میں انسانوں کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر زیادہ کے لیے اسے سٹور کر کے رکھنا منع اسی کو عربی زبان میں شریعت کے اسطلاح میں احتکار کہتے ہیں زخیرہ اندوزی کرنا ہاں جو چیز وہ یعنی سٹور کر کے رکھ رہا ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل ہے دوسرے تاجروں کے پاس بھی ہے اگر وہ سٹور کر کے رکھتا ہے کچھ فرق پندنے والا نہیں زیادہ تو ٹھیک ہے وہ سٹور کر کے رکھ سکتا ہے سچویشن ایسا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے اگر وہ مارکٹ میں لائے تو ہی وہ انسانوں کو ملے گی تب ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو قیمت ہو مارکٹ میں اسے آج ہی اور ابھی لانا پڑے گا اپنے مستقبل اور فیوچر کے فیدے کے لیے عامت الانسامت المسلمین اور عام انسانوں کی مسئلحت کو قربان نہیں کیا جائے گا یہ ہماری شریعت کے محاصن میں سے ہے کہ جب ایک آدمی کا فیدہ معاشرے اور سماج اور مارکٹ کے فیدے سے ٹکراتا ہے تو ایک آدمی کے فیدے کو قربان کیا جائے گا سماج، معاشرے اور پورے مارکٹ کے فیدے کو قربان نہیں کیا جائے گا شریعت نے بزنس سے متعلق جو تعلیمات دیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے پارٹنرشپ میں بزنس ہوتا ہے اس کے اصول شریعت نے بتائیں پارٹنرشپ میں بزنس کرنے کے اصول کیا ہے وغیرہ لیکن وہی ایک بات شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق یہ صحیح پارٹنرشپ آپ کریں لیکن شریعت نے ایک بات کہی ہے کہ پارٹنرشپ میں بزنس کر کے ایمانداری اور امانداری کا ثبوت دینے والے پارٹنر بہت کم ہیں سورہ سود میں پڑھی اللہ نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَوْا لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ کہ اکثر پارٹنر جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں اس میں اکثریت یہ ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہے اِلَّا الَّذِينَ اَمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ وَقَلِي الُمَّاونَ ایمان والوں کے سیوا اور وہ بہت تھوڑے بہت تھوڑے ہیں جو پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری اور امانداری کا ثبوت دیتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بہت بڑا میسیج ہے پیغام ہے جو ایک دوسرے پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں بھروسہ کرنا ضروری ہے مگر بھروسہ اندھا نہیں ہونا چاہیے ہاں اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے آج اندھا بھروسہ کرو گے کل پشتا ہوگے شریعت کہتی کہ اندھا بھروسہ بھی مت کرو بھروسہ کرنا ضروری ہے اس دن دن میں ایک دوسرے پر پر اندھا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایک اور بڑی اخلاقی تعلیم شریعت نے دی ہے جسے بتا کر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری تعلیمات دی ایمانداری سے کرو امانتداری سے کرو راستبازی سے کرو سچائی سے بزنس کرو پھر بھی بزنس بزنس ہے تجارت تجارت ہے مارکٹ مارکٹ ہے انسان انسان ہے ہرس ہرس ہے ہوس ہوس ہے شیطان شیطان ہے ابلیس ہم سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے جان بوچھ کر سہی آن جانے میں کبھی نہ کہیں کہیں نہ کہیں بزنس میں چوک اور بھول ہو ہی جاتی ہے اس کا حل کیا بتایا جانتے ہیں شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاجروں سے مخاطب ہو کر کاروباریوں سے مخاطب ہو کر جو بزنس میں ان حضرات ہیں ان سے مخاطب ہو کر ایسا کرنا شوبو بیعکم بس صدقہ شوبو بیعکم بس صدقہ کہ جب بھی تمہارا کوئی کاروبار ہوتا ہے بزنس ہوتا ہے اور تمہیں کچھ منافع ملتا ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس منافع فائدے کا کچھ حصہ ہمیشہ صدقہ کر دیا کرو کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ بزنس میں کاروبار میں انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی جھوٹ نکل گیا کچھ بھی ہو گیا بشری تقا سے تو تمہارے اس صدقے سے تمہاری وہ غلطی ماف ہو جائے تاجر حضرات کو کاروباریوں کو یہ عظیم تعلیم جو شوبو بیعکم بس صدقہ کی تعلیم ہے اسے ہمیشہ مرد نظر رکھنا چاہیے اللہ نے آپ کو نوازہ دیا ہے آپ ایسا کرو ہر مہینہ کسی بیوہ کو راشن دلا دیا کرو ہر مہینہ کسی یتین کے تعلیمی اخراجات برداشت کر لیا کرو ہر مہینہ کسی غریب کا علاج کرا دیا کرو کسی قرضدار کا قرض کا بوجھ اتار دیا کرو مدد کرنے کی بڑی صورتیں ہو سکتی ہیں بیرحال آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کر دوگے تو بزنس میں کاروبار میں جو بھی بشری تخاظے ہو چکے ہیں رب العزت وہ معاف کر دے گا دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو نہ صرف ہماری تجارت ونوارہ کاروبار زندگی کے ہر معاملے کو شریعت کے دائرے میں اس وعے نبوی کے روشنی میں انجام دینے کی توفیق دا فرمائے